شہدہ پاکستان شہدہ کی قبروں پر بھی فاتح خانی شہدہ کی عظیم قربانیاں کبھی بھلائیں نہیں جائیں گی دشمن کے پروپاگینڈر کے باوجود قوم شہدہ کے قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی شہدہ کی لازمال قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی شرمن جوائن چیپس آف سٹاف کمیٹی اور دیگر کار شہدہ کو خدا یوم تقریم شہدہ پر صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف کا شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم تقریم شہدہ پاکستان منایا جا رہا ہے قوم کا بچہ بچہ قومی جذبے سے سرشار ہو کر گھروں سے نکلے شہدہ کی قبروں پر پھول نچھاور کریں صدر مملکت نے کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کی بدولت پاکستان میں امن و امان ہے شہدہ کے لواہی قیم کا جذبہ اور حوصلہ قابل نسال ہے وزیر خارچہ بولے کہ ہر محبے وطن پاکستانی شہدہ سے محبت اپنا فرض سمجھتا ہے شہدہ کا خون ہم سب پر کرز ہیں نو مائی کو جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو درندگی ہوئی نو مائی کو شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی نو مائی کو فوجی تنصابہ تنصیبات پر حملہ یہ ناقابل برداشت ہے آپ کے عظیم سفوتوں نے جان ہتیلی پر رکھ کر پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہم اپنی افراج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنے دیں گے اکسانے والوں کو قانون کے کٹیرے میں لاکر کھڑا کریں گے تحریک انصاف نے نو مائی کو ریڈ لائنڈ کروس کی ان کے لیے کوئی معافی نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کنونشن سے خطاب مزید کہا میری سپارش سے بھی کسی کو کو نہیں چھوڑا جائے گا کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی شہدہ ہمارے ہیرو ہیں اور ان کی تقریم پر کوئی آج نہیں آنے دی چاہے گی اصد امر نے پارٹی عہدے چھوڑ دیئے پارٹی نہیں چھوڑی مرکزی جنرل سیکرٹری اور کورٹ کامیٹی کے عہدوں سے مستعفی کہا کہ ایسے حالات میں ذمہ داریاں نہیں ادا کر سکتے پریس کانفرنس میں کہا کہ نو میئے کے باقیات کی شفاف تحقیقات ہونے چاہیے تمام سٹیکھولڈرز مل کر بیٹھیں عمران خان کہہ چکے کہ ان سے زیادہ پوچ کو پاکستان کی ضرورت ہے پباہ چھوڑری کی سیاست سے بریک کہتے ہیں پارٹی کے عہدے سے استفادیش رہا ہوں نو میئے کی ملزمت کرتا ہوں عمران خان سے راہیں جدہ کر رہا ہوں سابق رفن قومی سملی سائمہ ندیر نے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا سابق ایم پی اے نادیہ شیر نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا حسین اللہی کا تحریک انصاف چھوڑ کر دوبارہ کافلیک میں شامل ہونے کا اعلام سب پی ٹی آئی چھوڑ دیں جسے میں چکے ڈوں گا وہ جیتے گا ان حربوں سے تحریک انصاف فتم نہیں ہوگی عمران خان کہتے ہیں کہ عوام جانتے ہیں ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے ثابت ہو چکا کہ جو ہوا منصوبہ بندی کے تحت ہوا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ قوم حوصلہ رکھے آپ کا کپتان آخری گین تک لڑے گا ہار مانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قوم سے کہتا ہوں کہ کسی صورت ہار نہ مانے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر مزاکرانت کی پیشکش بھی کردی کہا کہ میں ایک مزاکرانتی کمیچی بنانے کے لیے تیار ہوں جو بھی طاقتور لوگ ہیں وہ اس کمیچی سے بات کریں بابا روان کا پارٹی چھوڑنے والوں پر دلچسپ تب ترہا اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج وہ ڈیپیٹیشن پر آئے تھے اب کیاب میں ڈیویشن واپس سپورٹ کریں آزاد یہ صاحفت پر وار بول نیوز کے پریزیڈنٹ اور سینئر اینکر پرسن سوامی ابراہیم کو اقواہ کر لیا گیا بھائی کی تھانہ پارہ میں درخواست کہا سوامی ابراہیم کو دفتر سے گھر جاتے ہوئے اقواہ کیا گیا دو پولیس کی گاڑی آئیں اور تحبیل میں لے کر چلے گئیں اقواہ میں متحدہ کا پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش ہائی کمیشنر براہ انسان حقوق کا نو میل کے ہونے والے تشدد کی فوری صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ جنبوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تشدد میں حالی اضافر اور مسائل والے قوانین کے تحت بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے اطلاعات پریشان کن ہیں پاکستان میں قارون کی قمرانی کو شدید خطرات لہا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جائسہ لیا چاہ رہا ہے خواجہ آسف کہتے ہیں کہ نو میل کے باقیات اچانک نہیں پلانی کے تحت کیے گئے عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہوا آسکری تنصیبات پر حملہ آخری حربہ تھا عمران خان نے جتنے اقدامات کیے بھارت میں خوشی منائی گئی بھارت جو پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا وہ عمران خان نے کیا اس نے جوا کھیلا جو کہ ہار گیا انفرادی حیثیت میں توڑ پھوڑ کی سزا ہو سکتی ہے سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی پی ٹی آئی رنوہ بیریسٹر لیز پر کہتے ہیں پابندی کا اقدام اٹھا تو کل ادم ہو جائے گا اگر کوئی جماعت انتشار پھیلا رہی ہو تو قابلہ نہیں موجود ہے ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے حکومت نہیں اللہ کی رسا کے لیے بیچے ہیں چیف جسٹس سپریم کوچ عمرتہ بندیال کے انتخابات نظر سانی کیس میں ریمارک سے ٹرنی جنرل سے مقاومے میں کہا کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے عدالت صاف دل کے ساتھ آپ کے لیے بیچی ہے کوئی معقول نکتہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کیس کی مزید سمات آج ہوگی شمال وزیرستان میں خودکش حملہ آئیس پی آر کے مطابق خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا پاک فوج کے نائیس سید اللہ شاہ اور سپاہی جواب خان شہید جنوبی وزیرستان کے ظلائے کورٹ عظم میں سیکیورٹی پورسز کی کاروائی آئیس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تباتے میں چھہ دہشت کرت مارے پر کرانچی کے شہنیوں کو مردہ مرگیاں کھلانے کا انکشاف ہوا آوامی کالونی میں پولیس کی کاروائی ایک ہزار سے زائد مردہ مرگیاں بھرامت پولیس کے مطابق تین ملزمان کو بھی گرفتان کیا گیا ملزمان چھٹھا سے مختلف پولچری فارم سے کم قیمت میں مردہ مرگیاں خرید کر کرانچی میں سپلاہ کرتے ہیں مردہ مرگیاں گلچن حدید کورنگی اور لانجی میں مختلف ہوترالز میں ریسٹورنٹس میں سپلائی کی جاتے تھیں کرانچی میں پولیس ڈاکوں کے خلاف مطاہر ایک اورنگی ویٹا چورنگی کے قریب پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک دوسرا زخمی حالت میں گرفتار پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخ نہیں ہو سکی زخمی ملزم کی شناخ شابان کے نام سے ہوئی گلستان چہور میں بھی پولیس نے مقابلے کے بعد ملزم احتشام کو زخمی حالت میں دھر لیا روزشتہ بارہ گھنٹوں میں پولیس سے مقابلے کے بعد آٹھ ملزمان کو گرفتار تھے پنجاب کے مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دھار بارش بہاری ملسی میں گرمے کا سوٹ ٹوٹ گیا موسم خوشکوار ہو گیا وحکمہ موسمیات نے بارش کا سنسلہ مزید دو سے تین دن جاہوی رہنے کی پیش کوئی کرتی ہے کرکٹ سے بریک ملی دو قومی کرکٹر بابر آزم نے نیا شوق ٹھونگ لیا بابر آزم ہیوی بائیک دیوانے نکلے لاہور کی سڑکوں پر خوب رفتار دکھائی ویڈیو سوشل میڈیا پر بارہ لکھ سوڈان میں جانری تنازع ختم نہ کیا گیا تو خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ نے خچانت کا اظہار کر دیا سوڈان میں فریقین کو عوام کی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے تنازعات کا خاتمہ کرنا چاہیے یوکرین کی سرحد سے روس میں داخل ہونے والے ستر سے زائد حملہ آور حلاق چار بکتر بند گاڑیاں اور پانچ پکب بھی تباہ لڑائی کے دوران روس کی سرحدی علاقے میں نو دیہات بھی خالی کرالی گئے گئے تھائی لینڈ میں سجا لالیوڈ سٹارز کا میلا اداکار فواد خان کی اہلیا صدف آواد کی سالگیرہ کی تقریب کا احتمام کیا گیا اداکاروں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی ایک نا دکھنے والے شخص نے شہر میں تباہی مچا دی بیوہ عورت نے تمام لوگوں کو بچانے کی تھان لی ہالی ورڈ فلم فیر ڈا انویزیبل مین کا کرلر چاری فلم تیرا جون کو بڑی پردے پر ریلیش کی جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے